احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سوریہ علی عمران آیت 185 سے 188 کل نفس ہر نفس ہر جان ذائقت یہ ذائقے سے ہیں اور ذائقے میں ہم کیا کرتے ہیں چکتے ہیں کسی چیز کو تو یہاں اس کا مانا ہے کہ چکھنے والی ہے الموت موت کو و انما اور بے شک تو وفاؤنا وفا سے ہے یہ اور مجھول ہے اور تاسے شروع رہے تو ہم لکھیں گے تم تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجورکم اجر کی جمع اجور اجور یعنی اجر کم تمہارے تمہارے اجر یعنی اپنے اجر یوم القیامتی قیامت کے دن فمن تو جو کوئی زہزیہ یہ زہا زہا سے ہے اور اس کا مانا ہوتا ہے جیسے دور کر دینا تو یہاں لکھیں آپ دور کر دیا گیا یا ہٹا لیا گیا انیم نار آگ سے و ادخلہ اور داخل کر دیا گیا الجنت جنت میں فقد تو یقینا فاز یہ فوز سے ہے وہ کامیاب ہو گیا اور فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان ناکامی سے بچ کے کامیاب ہو جائے و ما اور نہیں اور یہاں ما کا ترجمہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں ما کے بہت سارے معنی ہیں نا جو بھی اس کا معنی ہوتا ہے کیا کا بھی معنی آتا ہے تو یہاں ہم نہیں کا معنی لکھ رہے ہیں کیوں ہاں بتا سکتی ہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا مَگَرْ مَتَعْ سَامَانْ الْغُرُورْ غَيْنْ رَا رَا سے ہیں دھوکے کے ویسے اردو میں ہم غرور غرور کو ہی کہتے ہیں اور جب انسان کسی چیز میں غرور کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ایکچویلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو غرور کا معنی کیا ہے دھوکے کے مَتَعُ الْغُرُورْ دھوکے کا سامان اس لفظ کو غور سے دیکھیں اس میں دو تاقیدیں ہیں لَا سے شروع ہو رہا ہے البتہ آخر میں نون مشدد ہے ضرور کا معنی دیتا ہے اور لَا کے بعد تُو ہے تُو کا معنی تم البتہ تم ضرور اب بیچ میں کیا ہے بَا لَا مَو اور بَلَا کا معنی کیا ہوتا ہے آزمائش البتہ تم ضرور آزمائیں جاؤگے فِی اَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں میں وَاَنْفُسِكُمْ اور تمہارے نفسوں میں یعنی اپنے نفسوں میں اب اس لفظ میں بھی دو تاقیدیں مل گئی ہیں وَا کا ترجمہ اور لَا الْبَتَّا آخر میں نون مشدد ہے تو ضرور اور تا سے شروع رہا ہے تم اور البتہ تم ضرور اب بیچ میں کیا بچا ہے آپ دیکھیں سین میم آئین اور البتہ تم ضرور سنوگے مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے گئے کتاب مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اور اُن لوگوں سے جنہوں نے اَشْرَكُو شِرْك کیا اَذَنْ عزیت کو کہتے ہیں اور عزیت یعنی عزیت تکلیف کو کہتے ہیں عزیت کفیراً بہت سیادا وَإِن اور اگر تَصْبِرُو تم صبر کرو وَتَتَّقُو اور تم تخوائے اختیار کرو فَاتُو إِنَّا بِشَكْ ذَلِكَ یہ مِنْ عَزْم حِمَّت سے الْأُمُور عمر کی جماحِ اُمور کاموں یعنی مِنْ عَزْمِ الْأُمُور حِمَّت کے کاموں میں سے ہے وَإِذْ اور جَبْ اَخَذَ لِيَا اللَّهُ 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 نِي مِثَاقُ اَحْد پُغْتَ پَكَّا اَحْد الَّذِينَ ان لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے گئے کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ اب سننے میں تو یہ لفظ بہت ہی بڑا اور مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو پانچ حصوں میں بریک کریں گے لَا الْبَتَّا تُو تم کا مانا اور آگے نون مشدد ہے ضرور الْبَتَّا تم ضرور اور بلکل آخر میں دیکھیں ہُو ہے پرناؤن لگیویے زمیر یعنی اس کو تو بیچ میں کیا رہ گیا بَا یا نون اور بیان بیان کرنا بھی اسی سے ہے الْبَتَّا تم ضرور بیان کروگے ہُو اس کو اب آسان ہو گیا نا جب آپ نے بریک کر کے لکھا ہے لِنَّاسِ لِيے لوگوں کے وَلَا اُرْنَا تَكْتُمُونَهُ تم چھپاؤگے ہُو اس کو فَنَبَذُوهُ نون بَا ذال سے ہے اور نبز کہتے ہیں کسی چیز کو غیر ضروری سمجھ کر اگنور کر دینا نظرانداز کر دینا فا کا ترجمہ تو نبزو انہوں نے پھیک دیا ہُو اس کو وَرَا پیچھے ذُهُورِهِم پیٹھوں کے ہِم ان کے یعنی اپنے پیٹھوں کے وَشْتَرَو اور انہوں نے بیچ دالا بِهِ یہاں پر بِی کا معنی بدلے کے آئے گا بدلے ہی اس کے فَمَنَنْ قِيمَتْ قَلِيلًا تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی قیمت پر فَبِعْسَ تو کتنا برا ہے ما جو يَشْتَرُون وہ خریدتے ہیں اشترہ کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت لین دین یعنی اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں لینا اور دینا خریدنا اور فروخت کرنا اور یہاں اس کا معنی کیا ہے خریدنے کا يَشْتَرُون وہ خریدتے ہیں لَا تَحْسَبَنَّا یہاں بھی لاکہ ترجمہ ہرگیز نہیں لکھیں گے کیونکہ آگے نون مشدد ہے ہرگیز نہیں تم گمان کرنا یا تم خیال کرنا حاسین بات سے ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں خیال کرنا گمان کرنا سمجھنا حساب کرنا اللہ وینا ان لوگوں کو جو يَفْرَحُونَ فَا رَاحَا سے ہے خوش ہوتے ہیں اور یہ اچھے اور برے دونوں معنوں کے لیے آتا ہے اور یہاں پر یہ جو خوش ہو رہے ہیں اترانے کے معنوں میں ہیں بِمَا سَاتْ اس کے جو اَتَوْ وَوْلَائِ یعنی بریکٹ میں آپ لکھ لیں کرتود کیے انہوں نے جو کرتود کیے وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں یا وہ محبت کرتے ہیں ان کے یعنی یہ کے اور یہ لفظ حَا مِمْدَال سے ہیں يُخْمَدُ وہ تاریف کیے جائیں اور حمد میں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریف ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تاریف کیے جائیں بِمَا سَاتْ اس کے جو لَمْ يَفْعَلُوا نہیں کیا انہوں نے فَلَا تو ہرگز نہیں یہاں بھی لاکہ مانا ہرگز نہیں کیونکہ آگے نون مشدد ہے تَحْسَبَنَّهُمْ تم خیال کرنا ہم ان کو بِمَفْعَزَتِن فَوْز سے ہے یہ لفظ اور فوز کامیابی کو کہتے ہیں کامیاب ہونا مِنَ الْعَذَابِ عذاب سے وَلَهُمْ اور لیے ان کے عذابٌ عَلِيم دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے اور خیالت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے اس آیت میں دیکھیں ایک بہت بڑی اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہر نفس کو لازمی طور پر اس کا مزا چکنا ہے موت آ کر رہے گی ایک ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا ہم موت کا تصور کب کرتے ہیں کہ جب انسان ضعیف ہو جائے یا بڑا ہو جائے یا بہت بیمار ہو یا کوئی بیماری کا شکار ہو تو لگتا ہے کہ بھئی چلو اب موت تو واقع ہو کر رہے گی موت کے لیے ضروری نہیں ہے نہ ہی کوئی عمر کی خید ہے نہ ہی وہ بیمار ہو تو موت آتی ہے نہیں کسی بھی حال میں جب موت کا وقت آ جائے تو انسان اسے بچ نہیں سکتا اسے بھاگ نہیں سکتا کتنے لوگوں کو مرتے ہم نے دیکھا سہتیاب ہوتے ہیں کوئی بیماری نہیں چلتے پھرتے لوگوں کو موت آ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فوت ہوتے دیکھا جوانوں کو فوت ہوتے دیکھا تو یہ موت جو ہے وہ ہر حال میں آئے گی اور اسے انسان بچ نہیں سکتا دوسرا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اچھا ہو یا برا ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تو وفاؤنا اجورکم اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا پورا پورا سب کو مل جائے گا اچھا ہو یا برا ہو اور تیسرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کامیار بتلایا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو رازی کر لیا اور جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا یعنی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے ورنہ کچھ لوگ تو اپنی سزا کو پوری کرنے کے بعد سزا بھکتنے کے بعد جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تب وہ جنت میں آئیں گے تو وہ بھی تو جنت میں آ ہی گئے لیکن کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کو جہنم کا جہنم دیکھنے ہی نہیں پڑے گی ان کو بچا لیا جائے گا ڈائریکٹ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور چوتی بات اس آیت میں یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت بتا ہی گئی کہ یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ایک فریب ہے جو اس سے اپنا دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے یہ دنیا سے بچ بچ کر نکلنا ہے دنیا کو لے لے کر اگر بیٹھیں گے تو ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا تو دامن بچا کر نکلنا ہے اس دنیا سے اور جو اس دنیا کے فریب میں پھس گیا تو وہ تو ناکامیاب ہوگا نامراد ہوگا ناکام ہوگا اب اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا جیسے صورت البخرا میں بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالی فرماتے ہیں لَتُبْ لَعُنَّ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے کس چیز میں فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہارے مالوں میں اور تمہارے نفسوں میں ان دو چیزوں سے آزمائش ضرور ہوگی پھر فرمایا اور البتہ تم ضرور سنے سنوگے مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وہ لوگ جو دیئے گئے کتاب مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور جنہوں نے شرک کیا یعنی اہلِ کتاب سے بھی یہود اور نصارہ سے بھی اور مشرقین سے بھی تم البتہ ضرور سنوگے کیا سنوگے عذیت کی باتیں وہ ایسی باتیں ضرور کریں گے دکھ دینی والی باتیں کریں گے ان کی باتیں سننی پڑے گی تو ایسے حالات میں کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی یہاں بتا دیا وَإِن تَصْبِيرُ اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور تم تخویہ اختیار کرو تو بے شک اللہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہاں پر ایک دائی دین کو بھی یہاں پر ایک یہاں ٹپس ملتے ہیں کہ ایک دائی دین کو کس طرح ہونا چاہئے گی اس کے راستے میں عذیتیں آئیں گی مشکلات آئیں گی بہت دکھ بھری باتیں سننے پڑیں گی لوگ تنس بھی کریں گے تو ان حالات میں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے تخویہ اختیار کرنا ہے درگزر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اصل میں اس کے جو شانی نزول اس آیت کی اس میں یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی ابھی وہ اسلام نہیں اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یادت کے لیے نکلے ایک صحابہ کی یادت کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مجلس میں مشرقین یہود اور عبداللہ بن عبی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو وہاں سے گزری گرد اٹھی تو اس نے اس پر بھی ناغواری کا اظہار کیا یہ رئیس المنافقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر پھر بھی دیکھیں وہ اتنا ناغواری کا اظہار کر رہا وہاں ٹھہرے ان کو پھر بھی اسلام کی دعوت دی جس پر عبداللہ بن عبی بہت ہی گستخانہ انداز میں یعنی بہت ہی جہالت سے پیش آیا ایسے کلمات کہیں ناغوار کلمات کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں اس وقت پر مسلمان بھی موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح سے پیش آ رہا ہے تو وہ بھی آ گئے اور خریب تھا کہ جھگڑا شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کر آیا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کی یادت کیلئے جا رہے تھے وہاں پہنچیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عبیس طرح کیوں کرتا ہے بتایا کہ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے تمام لوگ اس کی تاج پوشی کرنے کے لئے بلکل تیار تھے اس کو سیلیکٹ کر لیا تھا اس کی تو بس تاج پوشی ہونے ہی والی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو اس کا یہ خوابہ دورہ رہ گیا اور اس کو سخت صدمہ ہوا اس بات کا اور اسی لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسی عذیت والے باتیں کرتا آپ کے انتخام کے لئے آپ سے انتخام لینے کے لئے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لئے ایک بھی موقع خاص سے جانے نہیں دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان سے تو ایسی باتیں سنیں گے وہ تو کریں گے ہی ایسی باتیں ان کی باتوں کو کیا کرنا ہے کیسے ریاکٹ کرنا ہے درگزر کرنا ہے تخوہ اختیار کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے لیکن یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہیں اب اس کی اگلی آیت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب اللہ نے لیا کیا لیا ایک پختہ احد کس سے لیا اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے جن سے یہ ایک پختہ احد لیا گیا تھا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ اور نہ تم اسے چھپاؤ گے یہ کونسی بات ہے جو ان سے ایک احد لیا گیا تھا کہ وہ ضرور اس کو لوگوں کو بتائیں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا اتنا ان کو کلیر بتایا بھی گیا تھا کہ بتانا ہے یہ بات اور وہ کیا بات تھی یہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے تھی کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں تھا تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی صفات کے بارے میں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے فیدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس احد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تو اسی بات کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے احد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس احد کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ دالا اور ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے اس کی اگلی آیت میں وہ لوگ جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیں یعنی یہ نجات پانے والے نہیں ہیں عذاب سے ان کو نجات نہیں ملے گی اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہیں اب اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سخت وعید ہے جو صرف اپنے کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درجیا ظاہر کر دیے جائے جو انہوں نے نہیں کیے اور یہ بیماری آپ دیکھیں اکثر لوگوں میں ہوتی ہیں خود نہیں کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے انہیں اپریشیئٹ کیا جائے اس کام کی تعریف میں ان کا بھی حصہ ہو جیسے آج آپ دیکھیں گے اکثر لیڈروں کا یہی کام ہے یہی بیماری بڑی عام ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودی اللہ تعالی کی کتاب میں انہوں نے تحریف سے کام لیا تحریف بہت ساری چینجز کی اور بہت ساری باتوں کو انہوں نے چھپایا یا اس کے مجرم تھے مگر یہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے کردوتوں پر خوش ہوتے تھے یہی حال آپ دیکھیں آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں غلط رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کی منمانی تفسیر کرتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچ پر ہے وہ حق پر ہے اور یہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ان کی داد بھی دی جائیں ان کی تعریفیں بھی کی جائیں اس بات پر تو اللہ تعالی نے ایسوں کے بارے میں کیا فرمایا کی یہ ناتو یعنی نجات پانے والے ہیں عذاب سے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو حق ہے اس کو سچائی کے ساتھ ہم آگے پہنچانے والے بنیں اللہم آمین ان آیات کی تلاوہ سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائطة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القیامة فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَغَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم مَا يَشْتَرُونَ